السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علیہ رسول کریم صلاتہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ دوستو آج میں جو مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں بہت ہی اہم ترین ہے اور بار بار لوگ اس سے متعلق وظائف بھی پوچھتے ہیں دوستو مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ نوجوان بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب ہم فلا جا کا شہدی کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے کوئی عمل کوئی وظیفہ کوئی قرآن کی آیت کوئی حدیث کا ٹکڑا بتا دیجئے تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اصل میں رشتے آسمانوں پر ہو جاتے ہیں کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب نطفہ ایک سو بیس دن گزار لیتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے اس کی بندے کی تقدیر کو تحریف فرماتا ہے کتنا وہ کھائے گا کتنا پیے گا کس سے شادی کرے گا کتنا جئے گا کب مرے گا جہنم میں جائے گا کہ جنت میں جائے گا یہ سب کچھ ماں کے پیٹ میں فرشتے سے لکھوا دیا جاتا ہے تو دوستو کہیں کی تمنا کرنا یہ اچھی بات ہے لیکن اس کام کو سپردے خدا کرنا چاہیے کہ اللہ کو جو منظور ہوگا وہ بہتر ہوگا جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے اور ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے سرکار امام آزم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رزوان کے دور میں دوستو دو سگی بہنوں کا آپس میں نکاح ہوتا ہے یعنی دو بھائی ہیں دو بہنیں ہیں تو دونوں کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے دو سگی بہنیں علیدہ ہیں دو سگی بھائی علیدہ ہیں بڑے بھائی کے ساتھ بڑی بہن ہے چھوٹے بھائی کے ساتھ چھوٹی بہن ہے دونوں کا نکاح ہو گیا دونوں دولانے گھر آتی ہیں لیکن اس وقت گھر میں جو عورتیں موجود تھیں ان کی لاپروہی کی وجہ سے دونوں دولانوں کا الٹ پلٹ ہو جاتا ہے بڑے کی دولان چھوٹے کے کمرے میں چلی گئی اور چھوٹے کی بڑے کے کمرے میں چلی گئی دوستو صبح جب ہوتی ہے تو معاملہ بڑا گمبیر تھا کہ دولانوں کا بدلہ ہو چکا تھا اب لوگوں نے سوچا کہ اس میں یہ کیا جائے کہ ان سے بتا دیا جائے کہ صاحب آپ کی دولان یہ نہیں بلکہ آپ کی دولان یہ ہے یہ دھوکے سے ایسا ہو گیا ہے لیکن سامین کرام یہ خوشنصیبی کہیے اور کتنے عظیم الشان گھر میں وہ بارات تھی کہ اس کے ولیمے میں حضرت امام عظم ابو حنیفہ بزات خود تشریف لائے ہوئے تھے یہ مسئلہ عورتوں سے نکل کر مردوں میں پہنچا اور مردوں سے سرکاری امام عظم کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے وہ تاریخ ساز فیصلہ فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگ تعریف کرتے رہیں گے حضرت امام عظم فرماتے ہیں کہہ لوگو یقینا یہ آپ نے جو کام کیا ہے یہ غلطی سے ہوا ہے عورتوں کی دلہنوں کی الٹ پھیری جو ہوئی ہے یہ غلطی کے ذریعے ہوئی ہے اور اس غلطی کو یقینا اللہ معاف فرمانے والا ہے لیکن دوستو معاملہ یہ ہے کہ ان دونوں بھائیوں کا اور ان دونوں دلہنوں کا آپس میں یہیں ان کو رہنا ہے یہیں سندگی ان کو گزارنی ہے ان کی آپس میں نگاہ نہیں مل پائے گی تمام زندگی ایک دوسرے سے یہ شرمندہ رہیں گے اس لیے ضروری یہ ہے کہ بڑے بھائی کو چاہیے کہ وہ فوراں اپنی بیوی کو طلاف دے دے اور چھوٹے بھائی کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی بیوی کو طلاف دے دے اور رات جو بیویاں جس کے کمرے میں تھیں وہ انہی سے نکاح کر لیں سبحان اللہ یہ عظیم الشان فیصلہ سرکار امام عظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کے بعد ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے تو دوستو مسئلہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ مایوس نہ ہو بلکہ اس مسئلے کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں چھوڑیں کہ رب تعالیٰ جو کرے گا وہ یقیناً بہتر کرے گا کچھ ہمارے بھائی ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو فلان لڑکی سے ہی شادی کرنی ہے یا لڑکی یہ چاہتی ہے کہ مجھے فلان لڑکی سے ہی شادی کرنی ہے تو دوستو یاد رکھیے گا یہ فیصلے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے سے ہوئے ہوئے ہیں آسمانوں پر فیصلے ہو گئے ہیں اور اللہ نے ماں کے پیٹ میں اس کو لکھوایا ہوا ہے یقیناً رب تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہی ہو کر رہے گا اسی پر ہمیں شاکر رہنا ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ جی سے زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم